بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چودہ ستمبر دو ہزار بیس بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں استثنائی پروازوں سے سفر کے لیے ریزرویشن کیسے سعودی عربین ایرلائن اس سعودیہ نے خصوصی پروازوں ان سے ریزرویشن کے طریقہ کار کے حوالے سے بیان جاری کیا اخبار ٹونٹی فور کے مطابق اس سعودیہ سے پوچھا گیا کہ استثنائی پروازوں سے سفر کے لیے ریزرویشن کا طریقہ کار کیا ہے اس سعودیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ خروج اودہ یا ملازمت یا اکامہ یا ویزٹ ویزوں میں سے کوئی ایک ویزا رکھنے والے غیر ملکیوں کو جنہیں منگل پندرہ ستمبر دو ہزار بیس سے سعودی عرب واپسی کی اجازت دی گئی ہے وہ پروازوں کی سہولت سے مشروط ہے جن پروازوں سے سفر کرنے والوں کے لیے ضروری ہوگا وہ جس ملک سے سفر کر رہا ہے اور اس سے اجازت نامہ حاصل کر کے جس ملک میں جا رہا ہے وہاں سے بھی اجازت نامہ حاصل کیا جائے آجل ویب سائٹ کے مطابق اسعودیہ نے یہ بھی کہا کہ استثنائی پروازوں سے ریزرویشن کرانے والوں کو ساری کاغذی کاروائی مکمل کرنا ہوگی اسے ضروری دستاویزات پیش کرنا ہوگی اور مطلوبہ کاروائی نمٹانا ہوگی سفر کرنے والے ملک اور جس ملک کا سفر کرنا ہے ان دونوں سے منظوری حاصل کرنا ہوگی غیر ملکیوں کی واپسی کرونا زوابط کی پبندی سے مشروط سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ مملکت آتے وقت سعودی شہریوں سمیت جی سی سی ممالک اور غیر ملکیوں پر کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی زوابط لاغو کیے جائیں گے سرکاری خبریس آئی جنسی اس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے متعدد ملکوں میں کووڈ نائنٹین وبا کی دوسری لہر اور کرونا ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے سال روان دو ہزار بیس کے آخر تک سفری پبندیاں برقرار رہیں گی وزارت داخلہ نے کہا کہ جی سی سی ممالک کے شہریوں اور خروج اودہ ملازمت یا اکامہ یا وزٹ ویزا ہولڈر غیر ملکیوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت کرونا زوابط کی پبندی کے ساتھ مشروط ہوگی ہر آنے والوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کرونا وائرس سے پاک ہے سیٹیفکیٹ برونے مملکت ریجسٹر ادارے کا ہی قابل قبول ہوگا سعودی عرب پہنچنے سے 48 گھنٹے سے زیادہ پرانا ٹیسٹ کا سیٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہوگا سبق کے مطابق منگل پندرہ ستمبر سے جی سی سی ممالک کے شہریوں اور غیر ملکیوں کو سعودی عرب آمد کے لیے دو شرائط مقرر کی گئی ہیں دونوں کا تعلق سعودی عرب میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے والے اقدامات سے ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جی سی سی کا شہری یا غیر ملکی نئے کرونا وائرس سے پاک ہو اس کے لیے اسے پی سی آر کرانا ہوگا پی سی آر کی رپورٹ سعودی عرب پہنچنے سے 48 گھنٹے تک کی ہو اگر زیادہ وقت گزر گیا تو رپورٹ غیر محصر ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ پی سی آر کی رپورٹ متعلقہ ملک کے ایسے میڈیکل سینٹر سے جاری ہو جو سعودی عرب میں ریجسٹر ہو یوم الوطنی کے لیے سعودی فنکارہ کے خصوصی شاہکار سعودی عرب میں تجریدی آرٹ کی فنکارہ شال امار شربتلی مملکت کے نوے قومی دن کی تقریبات میں اپنے خصوصی جدید فن کا مظاہرہ کریں گی عرب نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سعودی فنکارہ نے بتایا کہ جدہ کی بلدیہ کے تعاون سے 23 ستمبر یوم الوطنی کے موقع پر اپنا کام عوام کو دکھانے کے لیے پیش کیا جائے گا شربتلی جو ایک خاص قسم کے موننگ آرٹ سکول کی بانی ہیں انہیں اپنے خاص انداز سے کاروں کے اوپر پینٹنگز بنانے کا ہنر جانتی ہیں اور ان کے اس کام کو پسند کیا جاتا ہے انہوں نے مخصوص پینٹنگز کے یہ ڈیزائن پورشے نو گیارہ اور فارمولا ون ریسنگ کاروں کے اوپر ہاتھ سے بنائے ہیں انہیں ایک خاص نام لا تورک دیا گیا جو کہ ان کے مختلف شاہکاروں میں سے سب سے کابل ذکر ہے انہوں نے ایک خصوصی پینٹنگ کے ساتھ اپنے پورشے کار 2017 میں پیرس میں ہونے والی ایک موٹر شو میں نمائش کے لیے رکھی تھی بلالقوامی پروازیں کب بند کی گئی اور کل فلائٹس کتنی تھی سعودی وزارت داخلہ نے اتوار اعلان کیا کہ یکم جنوری 2021 سے مملکت میں ائرپورٹس بندرگاہیں اور سرحدی چوکیاں کھول دی جائیں گی سعودی شہری بیرونے مملکت آ جا سکیں گے جبکہ خروج اعودہ ویزے پر مجود غیر ملکیوں کو سعودی عرب واپس کی اجازت ہوگی خیار رہے کہ کرونا کے سبب روان سال مارچ کی بارہ طریقوں سعودی حکام کی جانب سے پاکستان سمیت انڈیا سری لنکا فلپائن یورپی یونین اور افریقی ممالک کے سفر پر پبندی آئد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا دسمبر 2019 میں چین کے شہر وہان کو نئے کرونا وائرس کورڈ 19 نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے بعد وہاں کی حکومت نے شہریوں کو گھروں کی حد تک محدود کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں کورڈ 19 کو عالمی ادارہ صحت نے عالمی بابا قرار دیا اور یہ دنیا بیشتر ممالک میں پھیل گیا سعودی عرب میں کرونا کے پہلے مریض کی تصدیق دو مارچ کو اس وقت ہوئی جب ایک سعودی شہری جو ایران سے براستہ بحرین مملکت پہنچا بری چیک پوسٹ پر اس شہری نے اپنے ایران جانے کی اطلاع نہیں دی جس کی ویا سے حکام بھی لا علم رہے متاثرہ شہری کے بارے میں وزارت سید کے بعد میں اطلاع ملی کہ اس کی حالت خراب ہونے لگی اور اس نے اپنے سفر کے بارے میں انکشاف کیا مارچ کی سات طریقوں مزید مریضوں کی تصدیق ہوئی بعد ازاں روزانہ کی بنیاد پر کورڈ نائنٹین کے مرور میں مبتلا افراد کی تصدیق ہونے لگی جن مریضوں کی ابتدا میں تصدیق ہوئی تھی وہ ایران سے ہی آئے تھے سعودی وزارت سید کی جانب سے فوری طور پر اختیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کتیف کمیشری کو سیل کر کے وہاں جانے اور شہریوں کے باہر نکلنے پر پبندی آئیت کر دی گئی تاکہ وبا کو دیگر شہروں تک پھیلنے سے روکا جا سکے وزارت سید کی جانب سے نو مارچ کو تلیمی ادارے بند کرنے کے احکامات سادر کر دیئے گئے سادہ حکام کی جانب سے سعودی شہریوں کے لیے نو ممالک کے سفر پر پبندی آئیت کر دی گئی جہاں کرونا وائرس نے وبائی صورتحال اختیال کر لی مارچ دس طریق کو سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو وطن واپسی کے لیے بہتر گھنٹے کی ڈیڈ لائن مقرر کرتے ہوئے فضائی سفر پر پبندی آئیت کیا جانے کا اعلان کیا مارچ بارہ مارچ کو سعودی حکام نے پاکستان سمیت انڈیا سری لنکا فلپائن یورپی یونین اور افریقی ممالک کے سفر پر عارضی پبندی آئیت کرنے کا اعلان کیا جبکہ اس سے قبل نو ممالک کے سفر پر پبندی آئیت کی جا چکی تھی قبل عزین ستائیس فروری سے عمرہ ظاہرین کیامت جزوی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا جس کے مطابق کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے عمرہ ویزے کا اجرا عارضی طور پر موطل کر دیا گیا اس حوالے سے فضائی کمپنیوں کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ پبندی پر عمل کریں پروازوں کی تعداد پاکستان کے لیے کرونا وائرس کی ویسے ائرپورٹس اور پروازوں کی بندے سے پہلے سعودی ائرپ کے چار شہر جن میں ریاض جدہ مدینہ منورہ اور دمام شامل ہیں سے پاکستانیوں کے لیے براہ راست پروازوں کی سہولت تھی مذکورہ شہروں سے بڑی ائرلائن جس میں سعودی ائرلائن پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن ائر بریو اور سعودی گلف کے ذریعے براہ راست پاکستان کے بڑے شہر جن میں کراچی اسلام آباد پشاور ملتان اور لاہور کے لیے مسافروں کو لے جانے کی سہولت فرام کی جاتی ہے سیول ایوییشن کے ذرائع کے مطابق مذکورہ چار بڑی فضائی سروس کے ذریعے ہفتہ وار ایک سو چالی سے زیادہ پروازیں پاکستان کے لیے جاتی تھی جبکہ مختلف ممالک کی ائرلائنز کی پروازیں اس کے علاوہ جو براہ راست نہیں بلکہ اپنے ملکوں سے ہوتی ہوئی پاکستان جاتی تھی ذرائع کے مطابق جدہ سے پی آئی اے اور اور سعودیہ کی ہفتہ وار پروازوں کی داست ستر تھی جبکہ مدینہ منورہ سے تیس دمام اور ریاض سے براہ راست جانے والی چالیس پروازیں شامل ہیں عمرے کی بحالی وزارت داخلہ علیدہ بیان جاری کرے گی سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ عمرہ کی بددریج بحالی کی سکیم کا اعلان الگ بیان جاری کر کے کیا جائے گا سعودی خبریس آجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ عمرہ کی بحالی کا فیصلہ وبا کی تازہ صورتحال کی روشنی میں ہوگا سعودی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے مقررہ شرائط و زوابط پر مشتمل استثنائی احکام پر عمل درامت کی تدابیر کا اپنے طور پر اعلان کریں گے یاد رہے کہ سال ستائیس فروری کو سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھلاو کے خدشے کے پیش نظر عمرے یا مجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والے افراد کا مملکت میں داخلہ عارضی طور پر معتل کرنے کا اعلان کیا تھا بعد ازان سعودی حکومت نے اختیاطی تدابیر کے ساتھ محدود حج اپریشن کامیابی سے مکمل کیا کرونا وائرس کے مجودہ حالات میں مملکت کو حج کی ادائیگی کے حوالے سے جن چیلنجز کا سامنا تھا ان سے بخوبی اور بہترین حکمت عملی کے تحت نمٹا گیا مکہ مکرمہ میں چارے کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی مکہ مکرمہ کے محکمہ شہری دفاع نے مویشوں کے چارے کی مارکیٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ آتش زدگی بجلی گرنے سے ہوئی مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن اسمان القرنی نے کہا کہ ہفتہ کو شام چھے بچ کر دس منٹ پر چارے کی مارکیٹ میں آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی فوری طور پر آگ بجانے والے متعدد ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی گئی جنہوں نے بروقت مداخل کرتے ہوئے آگ کو پھیلنے سے روک لیا آتش زدگی کے باعث چھے سو مربع میٹر کا رقبہ متاثر ہوا ٹیموں نے ریکارڈ وقت پر آگ پر قابو پا لیا انہوں نے کہا کہ آگ کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سعودی خاتون کے فنپاروں میں ثقافت کے رنگ سعودی عرب کے علاقے باہا کی خاتون امہ بدر تلی مکمل نہ کرنے کے باوجود فنپارے تخلیق کر رہی ہیں اور وہ اپنے کریے کی تاریخ بیان کر رہی ہیں باہا ریجن کے کریے عزیز کی سعودی خاتون اچھوتے فنپارے پیش کر کے ایک نئی مثال قائم کی ہے آٹھ اور تصنیف و تعلیف کے مدار میں اپنی صلاحیتیں منوا رہی ہیں الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے امہ بدر نے بتایا کہ مجھے بچپن ہی سے آٹھ کا شوق تھا سفید اور سیاہ پتھر کی مدر سے فنپارے بنایا کرتی تھی پھر درختوں کی شکلیں اور ان پر چہچہاتے پرندوں کی منظر کشی کے لیے ویکس کلرز استعمال کرتی امہ بدر نے کہا کہ تلیم بچپن میں چھوٹ گئی تھی لیکن آٹھ سے رشتہ رو کا تھا اس لیے کسی سکور یا انسٹیٹیوٹ میں داخلہ ضروری نہیں تھا اپنے طور پر اپنے ہنر کو نکھارتی رہی برسہ برس کے تجربے نے مجھے کافی پختہ کر دیا پرانے گروں اور نکارہ اشاہ کو اپنے آٹھ کا موضوع بنایا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ